اسلام علیکم محترم اسازہ اکرام پچیس اپریل دو ہزار بائیس کو آپ کو ایٹم بینک جو ہے وہ مل جائیں گے ایک لنک ملے گا اور اس کے بعد آپ نے نو مئی سے لے کر بیس مئی تک یہ پیپر جو ہے وہ کنڈکٹ کروانے ہوں گے اور اکتیس مئی کو آپ نے یہ ریزرٹ جو ہے وہ اناوس کرنا ہے تو آپ کو جب لنک ملے گا تو اس لنک کو آپ نے کیا کرنا ہے اس لنک کو آپ نے اوپن کر لینا اگر آپ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں اور ورڈ کی فائل ہے تو آپ نے لنک کو اوپن کرنا یہ ہے کہ آپ کنٹرول کریں گے پریس اور اس کے بعد آپ کلک کریں گے تو یہ لنک جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا آپ کے ویب براؤزر کے اندر آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے اپنا ایم ایس کورڈ اور پاسورڈ جو ہے وہ درج کر لینا ہے اور اس کو یہاں سے اوپن کر لینا ہے جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ڈیش بورڈ جو ہے وہ نظر آئے گا یہاں پر آپ نے ڈریکٹ ہی جانا ہے جنریٹ کے اوپر یہاں سے آپ ایک نیا پیپر جنریٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہ والا جو ہے پینل نظر آئے گا یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ گریڈ سیلیکٹ کرنا ہے کہ یعنی کس کلاس کا پیپر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہاں اس گریڈ کو سیلیکٹ کریں گے فیلال فائی بھی آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے ایٹم بینک ہمیں نہیں ملے اس وجہ سے یہاں صرف پانچ آ رہا ہے جب آپ کو ایٹم بینک مل جائیں گے تو پھر باقی کلاسز بھی یہاں پر نظر آئیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر سبجیکٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے سبجیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے یہاں پر سیکشن میں آ جانا ہے اگر آپ کی کلاس میں زیادہ سیکشن ہے تو آپ نے دیکھ لینا کہ کس سیکشن کون سا سیکشن کے لیے آپ پیپر بنا رہے ہیں اور اگر آپ کی کلاس میں کوئی سیکشن نہیں ہے تو پھر آپ جسٹ سینگ جو ہے وہ اے جو ہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ نے بس اس بٹن کے اوپر کلک کرنی ہے اور آپ کا پیپر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جنریٹ کر دے گا یہ ہر بار جب آپ کلک کریں گے تو آپ کا پیپر پہلے پیپر سے مختلف ہوگا یعنی آٹو جنریٹ کرے گا اور پہلے والے پیپر سے مختلف ہوگا ابھی یہ دیکھیں میں نے سوشل سٹیڈی کا یہ پیپر سیکشن اے کے لیے جو ہے وہ کریٹ کیا ہے تو یہ یہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے اب یہاں پر جو ہے یہ والا ایم سی کیو پیپر ہے یہ ماروزی حصہ ہے اور یہ والا جو سی آر کیو جنریٹر پیپر ہے یہ آپ کا انشائیہ حصہ ہوگا اور اس میں اب کیا چیز ہے ایک یہ ہے انگلیش ایک اردو یہ بائی لنگویل ہے اور یہ آنسر کی ہے انگلیش میں صرف انگلیش میڈیم کا جو سٹوڈنٹ ہے ان کے لیے ہوگا یعنی اس کے اندر اردو جو ہے وہ ساتھ نہیں ہوگا اور یہ صرف اردو کے لیے ہوگا اور بائی لنگویل میں یہ ہوگا کہ انگلیش اور اردو دونوں ایک ساتھ ہوں گے اور یہاں پر ایک نیچے آ رہا ہے سنگل کالم اور ڈبل کالم یہ سنگل کالم میں یہ ہے کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اس میں زیادہ پیجز لگیں گے یعنی ایک ہی کالم میں آپ کا پیپر نظر آئے گا لیکن ڈبل کالم میں کیا ہوگا کہ اگر آپ کے چار پیجز لگ رہے ہیں تو وہ اس کو ہاف کر دے گا وہ کام دو پیجز کے اوپر ہو جائے گا تو میں رکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ ڈبل کالم یوز کریں تاکہ آپ کا جو پیپر ہے وہ کم سے کم اس کی استعمال کم ہو اس کے بعد یہ آنسر کی ہے جو بھی پیپر آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کی آنسر کی ساتھ آ جائے گی یہ آنسر کی اس پیپر کے جوابات ہوں گے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو آنسر کی اس طرح مل جائے گی کہ پہلے سوال کا کون سا جواب ہے یہ نہیں پوری ایک لسٹ مل جائے گی ہر سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ آپ کو مل جائے گا اس کے بعد یہ آپ کے لانگ کوئسشنز ہوں گے یہ بھی اسی طرح انگلیش الگ ہوگا اردو ہے پھر یہ بائی لنگویل ہے یعنی اس میں انگلیش اور اردو دونوں کوئسشنز ہوں گے اور یہ اس کی آنسر کی ہے آنسر کی میں کیا چیز ہے آنسر کی میں روبرکس ہوں گے روبرکس کیا چیز ہے کہ آپ نے کس سوال کے کتنے نمبر دینے ہیں کس حصے کی کتنے نمبر دینے ہیں اس کی پوری تفصیل یہاں پر دی ہوئی ہے اور یہ آپ روبرکس کو ایک بار پڑھ لیں جن اسازہ نے پیپر چیک کرنے ان کو لازمی روبرکس نکال کے دیں تاکہ وہ اس کے مطابق پیپر کو چیک کریں تاکہ تمام پنجاب کے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایکوال مساوی سلوک ہو سکے اس کے بعد یہ سنگل ہیڈر ہے اور یہ ملٹی ہیڈر ہے آپ ان میں سے جو بھی چاہیں وہ آپ نکال سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی پر مونہ سہر ہے یہ بھی نکال سکتے ہیں یہ بھی نکال سکتے ہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سلیکٹ کر کے نکال سکتے ہیں اب میں یہاں سے آپ کو ایک پیپر ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پرنٹ لے کر جو ہے وہ دکھاتا ہوں یا میں اس کو اوپر یہ ڈبل کالم والا سلیکٹ کرتا ہوں جیسے میں کلک کروں گا یہ پیپر میرے سامنے اوپن ہو چکا ہے پورا اب یہ دیکھیں ڈبل کالم میں آرہا ہے ایک ادھر کالم ہے ایک ادھر کالم ہے اس کو کہتے ہیں ڈبل کالم تو اب یہ کیا ہوگا اب یہ پورا پیپر میرے سامنے ہے میں کیا کروں گا اس کو یہاں پر کنٹرول پی کروں گا یا پھر میں کیا کروں گا یہاں پر میں رائٹ کلک کروں گا اور یہاں پر پرنٹ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میرے سامنے پیپر جو ہے یہ آ چکا ہے یہ دیکھیں دو پیجز کے اندر آیا ہے اگر یہ سنگل کالم ہوتا تو یہ چار پیجز کے اوپر چلا جاتا اب میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے save as pdf کے اوپر کلک کر لینا اگر میرے پاس printer ہے تو drug print بھی دے سکتا ہوں save as pdf کر کے میں اس کو محفوظ کر کے دوبارہ جو ہے وہ کسی بھی جگہ سے print نکلوا سکتا ہوں تو یہاں save کے اوپر میں کلک کروں گا تو یہ paper جو ہے یہ یہاں میرے پاس save ہو جائے گا اب یہ paper میرے پاس save ہو چکا ہے یہ میں کسی بھی وقت دوبارہ جو ہے اس کو print نکلوا سکتا ہوں اب اگر جو paper آپ نے پہلے سے generate کر لیے ہیں تو وہ ان کو دوبارہ کیسے نکلنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ panel جو ہے اس کے اوپر آپ نے آنا ہے اور یہاں generated paper list کے اوپر آ جانا ہے یہاں پر جو پہلے سے paper آپ نے generate کیے ہوں گے وہ سارے paper کی list یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کون سا paper آپ نے جنریٹ کیا تھا اس کی پوری list یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور سب سے آخر پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے password ابھی تک change نہیں کیا تو آپ password change کر سکتے ہیں profile پہ جائیں اور change password کے اوپر click کریں اور یہاں پر آپ نے new password دے لینا ہے کوئی بھی 5 یا 600 کا password آپ نے یہاں پر دینا ہے اور اسی کو پھر یہاں پر لکھ دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے change password کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کے account کے ساتھ کوئی بھی problem نہ create نہ کر سکے thank you very much اللہ حافظ